الحمد للہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فیه و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق لہ و اشہدو ان محمدًا عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بات فہن خیل الحدیث کتاب اللہ و خیل الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدساتها فإن كل محدسة بدعہ و كل بدعہ ضلالة و كل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فصل لربك و انحر تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر عشر دل حجہ ہمارے درمیان ہے آج دل حجہ کی پانچ تاریخ ہے اس مہینے کی نو تاریخ کو فریضہ حج کی ادائیگی ہوتی ہے اور دس تاریخ یوم الادحا یوم النحر قربانی کا دن ہے وہ اہلِ اسلام کی عید کا دن ہے قربانی کیا ہے قربانی کے احکام کیا ہیں قربانی کے مسائل کیا ہیں ان کا جاننا ہر ایک کے لئے دروری ہے قربانی کا مقصد اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنا ہے اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر بدنی اور مالی دونوں طرح کی عبادات فرض اور ضروری قرار دی ہیں مالی عبادات میں زکاة و خیرات ہے اور قربانی بھی مالی عبادات میں آتی ہے قربانی فرض تو نہیں ہے سنتِ موقعہ ہے اور ہر صاحبِ استطاعت کو اس عبادت کو ادا کرنا چاہیے قربانی کا مقصد جو قرآنِ کریم میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے تقویٰ اور پرہزگاری اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنا ہے اور اس کی بڑی عظیم تاریخ ہے جسے میں اسی ممبر سے گدشتہ سالوں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے بندے اس کے رسول اور اس کے خلیل تھے اور ابراہیم علیہ السلام ہی کی ملت کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے قربانی انہیں کا عمل ہے اور اسی عمل کی یادگار ہے جسے اللہ تعالی نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے مشروع قرار دیا ہے جیسا کہ قرآنِ کریم میں کہا گیا ہے قربانی کے واقعے میں اس کو بیان کیا گیا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيلِ وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا إِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُغِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمِ ان آیات میں قربانی کے قصے کو بیان کیا گیا ہے قربانی کے مقصد کو بیان کیا گیا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا جب دونوں باپ بیٹے اللہ کی فرما برداری کے لئے تیار ہو گئے سر کو جھکا دیا اللہ کے حکم کے آگے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور باپ نے بیٹے کو چہرے کے بل زمین پر لٹا دیا تو آسمان سے آواز آتی ہے وَنَا دَيْنَاهُ اَنْيَا عِبْرَاهِيمِ اے عبراہیم تم نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اِنَّهَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِيلِ بِلَا شُبَا یہ کھلی آزمائش ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اور اس کے بدلے میں ہم عظیم فدیہ قربانی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور اس عمل کو اخیر تک آنے والے لوگوں کے لئے چھوڑ دیتے ہیں ان کے لئے اس عمل کو مشروع قرار دیتے ہیں سَلَامٌ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمِ اے ابراہیم تم پر سلامتی ہو تو قربانی کی عظیم تاریخ ہے اس کا مقصد ریاکاری نہیں ہے دکھاوا نہیں ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا اسی لئے قرآنِ قریب میں کہا گیا ہے لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ یہ گوشت اور خون اللہ تعالی کو نہیں پہنچتا اللہ کے پاس جو چیز جاتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے پرہزگاری ہے کتنی آجزی اور انکساری کے ساتھ کتنے اخلاص کے ساتھ تم اللہ کی راہ میں یہ قربانی پیش کر رہے ہو اللہ تعالی کو یہ مطلوب ہے اس لئے میرے بھائیوں قربانی کرنے والوں اسے دکھاوا اور ریا کا ذریعہ نہ بناو اللہ سے ڈرو اور اخلاص پیدا کرو اور قربانی کے لئے وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو جس کے لئے اس عمل کو امت میں مشروع اقرار دیا گیا ہے جس کا بنیادی مقصد ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ خالص عبادت ہے یہ دکھاوا نہیں ہے اور یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی عبادت کوئی بھی عمل اگر دکھاوے کے لئے کیا جاتا ہے شہرت کے لئے کیا جاتا ہے تو ایسا عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے اور یہ شرک اصغر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف و مشہور حدیث ہے جس میں فرمایا گیا من صلی اللہ یرائی فقد اشرک و من سامہ یرائی فقد اشرک جس نے دکھاوے کے لئے نماز پڑھئی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لئے روزہ رکھا اس نے شرک کیا تو دکھاوے کے لئے کوئی بھی عمل ہو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے آج ہمارے معاشرے میں قربانی کو لے کر ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کے لئے دور لگی ہوئی کہ فلاں اتنے کا لائیا ہے تو مجھے اتنے کا لانا چاہیے فلاں اتنے جانور لائیا ہے تو مجھے اس سے زیادہ لانے چاہیے یہ دور آپ کے سارے عمل کو برباد کر دی نئے قربانی قبول ہوگی اور نئے عبادت قبول ہوگی اس لئے میرے بھائیو ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں ہر عمل کو اللہ کے لئے خاص کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کر آیا گیا قرآن کریم میں اعلان کر آیا گیا قل اننی هدانی ربی الى سراط مستقیم دیناً قیماً ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو بذالگ ون اول المسلمین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اننی هدانی الى ربی اننی هدانی ربی الى سراط مستقیم میرے رب نے مجھے سراط مستقیم کی طرف ہدایت کی ہے وہ کیا ہے سراط مستقیم وہ ملت ابراہیم ہے وہ ابراہیم کے جو مشرک نہیں تھے مشرکین میں سے نہیں تھے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انہ صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین میری نماز میری قربانی میری جملہ عبادات میری زندگی میری موت اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے کون اللہ لا شریک اللہ جس کا کوئی شریک نہیں جس کا کوئی ساجی نہیں جس کا کوئی وزیر و مشیر نہیں جس کی کوئی مثال نہیں لا شریک اللہ یہ ہے قربانی کا مقصد عقیدہ توحید میں پختگی اللہ کی توحید پر پختہ ایمان لا شریک اللہ و بذالک امرت و آن اول المسلمین اور مجھے یہی حکم دیا گیا کیا حکم دیا گیا ہے لا شریک اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ آن اول المسلمین اور میں سب سے پہلے فرماورداروں میں سے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے مقاصد کو بیان کر دیا اسی مقصد کے لئے قربانی کا عمل انجام دینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مستقل قربانی کی قربانی کے لئے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے قربانی کے لئے صاحب نصاب صاحب زکاة ہونا ضروری نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی زکاة فرد نہیں ہوئی لیکن قربانی برابر کیا آپ نے ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یضحی بکبشین املحین اقرنین ویسمی ویکبر وَلْقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُ بِيَدِهِ وَعْدِعَنْ قَدَمَهُ وَلَا صَفَاحِهِمَا متفق علیہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے کان یضحی بکبشین دو مینڈوں کی املحین اقرنین جو چتکبرے اور سینگ والے ہوتے وَيُسَمِّي وَيُكَبِّر جب زباہ فرماتے تو اللہ کا نام لیتے بسم اللہ پڑھتے اور تکبیر کہتے اللہ اکبر وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ میں نے دیکھا يَتْبَحُ بِيَدِهِ وَادِعَنْ قَدَمَهُ وَلَا سَفَاحِهِمَا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم کو اس کی گردن پر رکھا تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال دخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید بکبشین فقال حین وجہہما انی وجہت وجہی للذی فضر السماوات والارض خنیفا وما انہ من المشرکین انہ صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو بذالک امرتوان اول المسلمین اللہم منک ولکان محمد وممتی اور رواہ ابن ماجہ حضرت جابر میں رب العالمین بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے عید کے دن دو میڑھو کی جب آپ انہیں چہرے کے برے لٹا دیتے تو کیا پڑھتے انی وجہت وجہی للذی فضر السماوات والارض ساری دنیا سے کٹ کر ساری دنیا سے بے رغبت ہو کر ساری دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر کے میں اس اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اس مالک کی طرف جو زمین و آسمان کا مالک ہے فضر السماوات والارض زمین و آسمان کا مالک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت سب اللہ کے لیے جو وحدہو لا شریک ہے اور یہی حکم مجھے دیا گیا ہے میں سب سے پہلے فرمابرداروں میں سے ہوں یہ پڑھتے اور اس کے بعد فرماتے اللہم منکا اے لا یہ تو نے ہی عطا کیا ہے یہ قربانی کی توفیق تو نے ہی دی ہے یہ قربانی کا جانور تیرے ہی طرف سے وَلَكَا اور تیرے ہی لیے ہے قربانی تیرے ہی لیے ہے کسی غیر کے لیے نہیں ہے اَن مُحَمَّدٍ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تیری بارگاہ میں یہ قربانی پیش کر رہا ہوں جو تو نے ہی عطا کی ہے وَأُمَّتِهِ اور اُمَّت کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دنبہ اپنے اور ساری امت کی طرف سے قربان کیا قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے صحیح مسلم میں لَا تَذْبَحُ إِلَّا مُسِنَّةِ دو دانت والے جانور ہی قربان کرو جو جانور دو دانت کا نہیں ہے اسے قربانی مت کرو بھیڑ یا میڑھا وہ چھ سات مہینے یہ سال بھر کا ہو تو وہ قربانی میں چل جائے گا لیکن بکرہ اور دوسرے جانور دو دانت سے کم قربانی میں نہیں چلے گا قربانی کا جانور چھ ترہ کے عقوب سے پاک ہونا چاہیے ایسا کانہ جانور جس کا کانہ پن ظاہر ہو وہ قربانی میں نہیں چلے گا ایسا بیمار جانور جس کی بیماریں واضح اور ظاہر ہو ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اور اتنا کمزور اور لاغر کہ جس کے اندر کچھ نہیں بچا ہو اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ایسے جانور کی قربانی سے اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو اور کان کٹے ہوئے ہو تو چار قسم کے جانور ایک حدیث میں بیان کیے ہیں اور دو اس حدیث میں ہیں اس طرح چھے عیوب جن جانوروں میں ہوں ان کی قربانی نہیں ہوگی قربانی نماز کے بعد ہے عید الادہ کی نماز کی ادائی کی کے بعد قربانی ہے اگر کسی نے پہلے قربانی کر لی ہے نماز پڑھنے سے پہلے تو وہ قربانی نہیں مانی جائے گی حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عید کے دن نماز سے پہلے قربانی کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ان یعیدہ دوبارہ قربانی کرو حضرت ابراہ بن عاظب کہتے ہیں کہ میرے مامو حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک شاعت اللہ من یہ تو صرف کھانے کے لیے تم نے کیا ہے اللہ کے لیے نہیں کیا فقالا یا رسول اللہ انہ اندی جدا من الماضی اے اللہ کے رسول میرے پاس تو ایک چھے مہینے کا بچہ ہے فرمایا اسے قربانی کرو اور یہ صرف تمہارے لیے ہے دوسروں کے لیے نہیں ہے چھوٹا بغیر دانتا جانور اس کے بدلے میں قربانی کرو اور یہ صرف تمہیں اجازت دی جا رہی ہے تمہارے بعد کسی کے لیے نہیں اس کے بعد فرمایا سبما قال پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من دحا قبل الصلاة فإنما دبح لنفس جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس نے اپنی ذات کے لیے کی اپنے نفس کے لیے کی ومن دبح بعد الصلاة فقد تمہ نسوکہو وعصاب سنت المسلمین رواہ مسلم اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی مکمل ہے اور وہ مسلمانوں کے طریقے کو پہنچ گیا ہے اس طرح میرے بھائیوں ایک گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں یہ حضرت ابو ایوب انساری سے سوال کرتے ہیں کئی فکانت الدخایا فیکم على اہد رسول اللہ اے ابو ایوب انساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم لوگ کس طرح قربانیاں کرتے تھے قالا انہوں نے کہا ترمزی پندرہ سو پانچ اور ابن ماجہ اکتیس سو سنتالیس پر یہ حدیث ہے اور صحیح سنت کے ساتھ ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر ایک آدمی اپنے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے ایک قربانی کرتا تھا پیا کلون اسی میں سے کھاتا تھا وہیو تیمون اور کھلاتا بھی تھا ثم تباہ الناس پھر لوگوں نے فخریہ طور پر زیادہ کرنا شروع کر دیا فسارا کماترا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو اس لئے میرے بھائیوں قربانی کے احکام و مسائل کو جاننا اور ان کی معلومات کرنا ضروری ہے نہیں معلوم ہے تو علماء سے پوچھ لیجئے اللہ تعالی ہم سب کے اندر اخلاص پیدا کرے اور جو لوگ قربانی کی ستاعت رکھتے ہیں انہیں قربانی کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انہو کان غفارا